گزشتہ روز راکھی ساوند کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے اور یہ اگر آپ اس سے اسٹاگرام پر مانگیں گے تو میں آپ کو دے بھی دوں گا یہ بڑی کربناک قسم کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ چھے روز کے بعد راکھی ساوند کو کومہ سے ہوش آتا ہے اور ہوش آنے کے بعد پانچ نرسز ہیں ان کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں بڑی کرب کی حالت کے اندر ہیں بڑی دردناک حالت ہیں ان کی اور ابھی بھی ان کی جو حالت ہے نا وہ خطرے سے باہر بتائی نہیں جا لی کیونکہ ان کی جو کینسر کے ایکٹیف سیلز کی بقاعدہ طور پر ٹیسٹنگ کے لیے ریپورٹز جو آئی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو کچھ سیلز نکالے گئے ہیں ان کو ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیجا گیا ہے پچیس دن بعد اس کی ریپورٹ نکل کر بات آئی گی اور اس کے بعد ہی بتا چلے گا کہ جناب راکی ساون کو کیمو کروانا پڑے گا یا نہیں کروانا پڑے گا لیکن اس سے بڑی خبر پتہ ہے کیا راکی ساون کا آپریشن کرنے والی گائنکالجسٹ جن کا نام ڈاکٹر سورہ بائی کوکتے ہے جو کہ نکشترہ ہسپٹل میں گائنکالجسٹ ہیں انہوں نے راکی ساون کا آپریشن کیا تھا ان کے خلاب بقاعدہ محکمانہ کاربائی کا آغاز کر دیا گیا ہے کیونکہ بات نکل کر آئی ہے کہ ڈیلیبریٹلی جان بوچ کر انہوں نے راکی ساون کا کیس خراب کرنے کی کوشش کی جب وہ آپریشن تھیٹر کے اندر موجود تھی تب ان کے دو اسیسٹر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا جناب ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا شکریہ کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب راکی ساون کی طبیعت کیسی ہے یہ وہ سوال ہے جو پچھلے دو روز میں کئی بار کئی لوگوں نے مجھ سے انسٹرگرام پر پوچھا میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں آپ مجھ سے انسٹرگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں چک گزشتہ روز میں مسورفیات کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن ایک ویڈیو راکی ساون کی مجھے گزشتہ روز محصول ہوتی ہے یہ ویڈیو اسی ذرائع سے مجھے محصول ہوتی ہے جس ذرائع سے میں مسلسل راکی ساون کی طبیعت کے والے سے مسلسل رابطے میں ہوں اور آپ یقین جانئے وہ راکی ساون کی بڑی گہری دوست میں شمار کی جاتی ہیں جن سے میں مسلسل بات کر رہا ہوتا ہوں راکی ساون کی طبیعت کے والے سے ان کے آپریشن کے بعد کے معاملات کے والے سے اور یہ ویڈیو بھی انہی کی طرف سے نکل کر آتی اگر آپ مجھ سے اسٹرگرام پر مانگیں گے تو یہ میں ویڈیو آپ کو دے دوں گا لیکن یہ بڑی کربناک قسم کی ویڈیو ہے بڑی ددناک قسم کی ویڈیو ہے راکی ساون کو بلاخر ہوش آیا تقریباً پانس سے چھ روز کے بعد اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو کومہ کے بعد یہ ہوش میں آیا اور اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ راکی ساون بہت پین بہت درد کے اندر چلنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن راکی ساون کی حالت اس وقت کیسی ہے کیونکہ ہوش آنے کے بعد بھی ان کی طبیعت کافی زیادہ خطرناک بتائی جا رہا ہے خطرے میں بتائی جا رہی ہے کہ جناب ان کی حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے اور سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز خبر تو یہ ہے کہ ان کا آپریشن کرنے والی گائنکالجسٹ کے خلاف بقاعدہ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ بات واضح طور پر سامنے نکل کر آئی ہے کہ جناب انہوں نے پیسے لے کے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے جان بوجھ کر راکی ساون کا کیس خراب کرنے کی کوشش کی نہیں آپریشن کے دوران انہوں نے کچھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے راکی ساون کو پانچ سے چھ روز کومے کے اندر رہنا پڑا اب وہ معاملہ ہے کیا اس پر آج ذرا ڈیٹیلیں بات کریں گے لیکن آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور کروں جناب پانچ روز کے بعد راکی ساون کو ہوش آتا ہے اور وہ کافی زیادہ درد اور کرب کی حیثیت ان کی ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے اس ویڈیو کے اندر تین سے چار نرسز ہیں جو ان کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ درد کی حالت میں ہیں کافی زیادہ کرائیت کی حالت کے اندر ہیں وہ صحیح سے بول نہیں پا رہی ہیں اور ان کی طبیعت کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی طبیعت مکمل طور پر بہتر نہیں ہے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ان کا آپریشن کامیاب ہوا آپریشن کامیاب ہی آبینا سینس اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو دس سینٹی میٹر کا بقاعدہ ٹیومر موجود تھا ان کے یوٹریس کے اندر بچہ دانی کے اندر اس کو ریموو کر دیا گیا ان کی ڈاکٹر کے حالے سے ڈاکٹر کے نام ہے سورہ بائی کوکتے یہ جناب نقشترہ ہسپٹل کے اندر ڈاکٹر ہیں گائنا کالیجز پیشک کے اعتبار سے ہیں انہوں نے راکھی ساون کا آپریشن کیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے راکھی ساون کا آپریشن اس ہسپٹل کے اندر نہیں کیا جس ہسپٹل کے اندر راکھی ساون کو ایمیرجنسی کی حالت میں لائے گیا بلکہ جناب انہوں نے ڈین نگر ہے وہاں پر ان کا ایک پرائیوٹ کلینک ہے جہاں پر یہ اکثر و بیشتر آپریشنز کرتی رہتی ہیں لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ بڑے خطرناک نویت کے بڑے نویت کے آپریشنز نہیں ہوتے کیونکہ وہ چھوٹک لینے کے وہاں پر سہولیات اس حساب سے موجود نہیں اب سورہ بھائی کوکتے اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ راکھی ساون کے جو ریزلٹس آئے تھے اس میں ان کا دس سنٹی میٹر کا ٹیومر ہے جس کو ریموف کرنا ہے اور انہوں نے رتیش ان کے دوست یا ایک سس برنٹ جو آپ کہنا چاہیں کہہ لیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہوئی ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں تھی صرف یہ ڈراما تھا ان کے سامنے ریپورٹس رکھی جاتی ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جناب ان کو آپریشن کیا جائے آپریشن ہوتا ہے آپریشن کے دوران ان کے جو دو اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا رویہ اپروچ اس آپریشن کے بارے میں اتنی پروفیشنل تھی نہیں جتنی پروفیشنل یہ دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اب انہوں نے یہ بات بولی کہ جناب ایک وقت ایسا آئے تھا کہ راکھی ساون موت کی موں میں جا چکی تھی ان کے آرگنز ریسپونڈ کرنا شروع کر دیا تھا ٹائم نہ ہوتے انہوں نے بقاعدہ طور پر انٹرویو کیا ہے مطلب انہوں نے گفتگو کیا اور اس گفتگو کے دران انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ جناب میں راکھی ساون کی طبیعت کے بارے میں کچھ ڈسکلوز نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہسپیٹل کے جو رولز ہے مجھ اس بات کا آلاو نہیں کرتے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے آپریشن ہسپیٹل میں تو کیا ہی نہیں آپ نے تو اپنے پرائیوٹ کلینک میں کیا یہ ان کے اپنا پرائیوٹ کلینک ہے اس کا ہسپیٹل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور جب ان کی حالت بگڑی تو ان کو واپس جو نقشترہ ہسپیٹل ہے وہاں پر منتقل کیا گیا تھا اب جناب ان کے خلاف بقاعدہ انکوائری کا غاز کر دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی جان بوچ کے راکی ساون کا کیس خراب کرنے کی کوشش لیے اب یہ کیوں کیا ہے یہ تو خیر جو انکوائری ہوگی اسی میں چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی لیکن دس سینٹی میٹر کا ٹیومر تھا جس کو ریموف کر دیا گیا ہے کچھ سیلز جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کینسر کے ایکٹیف سیلز ہیں وہ تقریباً بیس سے پچیس دن لگتے ہیں اس کی پوری ٹیسٹنگ میں ٹیسٹنگ کے بعد اس کی ریپورٹ نکل کر آتی ہے جس کے بعد پتا چلتا ہے کہ آپ نے کیمو کروانی ہے یا نہیں کروانی آپ کو کیمو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ تمام چیزیں بعد میں پتا چلتی ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک میں بتا رہا تو ان کو کہ یار وہ کومہ کے حالت میں ہے چار پانچ دن ہوگا ان کو ہوش نہیں آئے but she's stable now وہ بہتر ہو چکی ہیں اب کافی حد تک ہوش میں آ چکی ہیں درد کی کیفیت میں ہیں پریشانی کی کیفیت میں ہیں کافی زیادہ دردناک ان کی وڈیو ہے لیکن پہلے سے بہتر وہ اپنے آپ کو محسوس بھی کر رہی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ان کی صحت کے والے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی ہیں اب let's see جنا وہ کمل طور پر صحتیاب ہوتی ہیں راکی ساون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈراما کوئی لیکن جس طرح کی وڈیو میرے پاس ہے وہاں سے لگ نہیں رہا کہ یار یہ ڈراما کر رہے ہیں پھر بھی اگر ڈراما کر رہے ہوں گے تو سلیوٹ ہے کہ جناب وہ بڑی شاندار قسم کی ایکٹرز ہیں کہ انہوں نے سب کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ریالٹی میں ہو رہا ہے اگر وہ ڈراما کر رہے ہیں حالکہ مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ اتنی گرد کی حالت کے اندر ہیں اتنی پریشانی کی حالت میں ہیں اتنی مشکل حالت کے اندر ہیں اور اس میں وہ ڈراما کریں خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازاد ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ اللہ حافظ